گھر میں آپ جب بوڑے باپ کی خدمت کرتے ہو کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے تو باپ کو بتا ہے آپ کو بتا ہے ماں کی خدمت کرتے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا بعض دفعہ بی بی بچوں کی حقوق ادا کرتے ہو کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ جس کی حقوق کر رہے ہو وہ خود تعریف نہیں کر رہی ہوتی بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بعض ہوتے ہیں جو بیان نہیں سن رہی آپ کے سر کے بال گر گئے ان کی خدمتیں کر کر کے مگر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے بعض عورتوں نے جو بیان نہیں سن رہی ہیں پہلے بار بار بتا رہا ہوں کمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ عورتوں کے پیشہ بڑے رہتے ہیں ان کی برائی ہیں ان کی کرین ادا میں آپ کی میں تو آپ کے علاوہ کی چند ایک دو چار دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انسان خدمتیں کر کر کے تھک جائے بیگم پھر بھی کیا کرے گی ایک عیب آپ میں پایا گیا وہ اسی کو ہائلائٹ کر دے گی منہ کے اب باب اس دن میں نے برگر منگوایا تھا وہ لے کر نہیں آئے خود تو کھاتے رہتے ہیں برگر اور میرے لیے انڈے والا برگر لے آئے ہمیشہ پیزا کھلایا ہے بھائی آج کیا ہو گیا انڈے والا کھالو لے تو آیا نا اور میاں یہ خدمت کرتے کرتے خود انڈے والا برگر بن چکا ہوتا ہے اس کی شکل ایسی بن چکی ہوتی ہے بیچارے تو پھر بھی خدمت کر رہا ہے کس کے خوف سے ہے اللہ کے خوف سے نیک عورتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بعض عورتوں کو پتا ہوتا ہے میرے میاں کے دس عورتوں سے چکر ہیں لیکن وہ خود اپنے کردار پہ آنچ نہیں آنے دیتی کہتی میرا میاں خراب ہے لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے وہ خود مردوں سے دوستی نہیں لگاتی غلط عورت لگا دے گی دوستی کہے گی میرا میاں کون سا نیک ہے جب وہ میرے ساتھ وفا نہیں کر رہا تو میں وفا کیوں کروں لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کہے گی میرا میاں کیسا ہی زانی بد کردار ہو مجھ سے قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا میرے میاں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا وہ نہیں میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جن کے میاں بد کردار ہیں ان عورتوں کو لوگوں نے آفریں کی کہ طلاق لے لو ہم شادی کریں گے ان عورتوں نے کہا نا میرا میاں چونکہ میرے بنیادی حقوق ادا کر رہے تو میں اس کے ساتھ وفا کروں گی میں بے وفائی کا تانہ اور بے وفائی کا دھبا اپنے ساتھ لے کے قبر میں جانا نہیں چاہتی تو سلام کرتا ہوں ایسی خواتین کو یعنی بھائی وہ غلط کر رہے تو مجھ پر جو شریعت نے ذمہ داری لگائی ہے میں وہ ذمہ داری پوری کروں گی جب تک وہ میرے بنیادی حقوق ادا کر رہے تو غلط کر رہے میں یہ نہیں کہہ رہا جو آدمی ایسا کر رہا ہے لیکن کتنا بڑا ظرف ہے تو یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے موت کے بعد زندگی موت کے بعد زندگی